اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ الحمدللہ اللہ شرفنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علیہ حبیبی خیر الانام و علیہ آلہ و اصحابہ فی اللیالی والایام اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیم الدین صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ سارے حضرات درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں آواز کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً امان ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی ملزہ ان شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فی ہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ کاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکرہ روحل انفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تم برہانوہ و عزم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے اقامت دین کے چوتھے پروگرام میں آج ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اقامت دین پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عزمت اسلام اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولتِ ایمان سے اقیدہ اسلام سے مالا مال فرمایا ہے اور پھر اس نے ہمیں اقامت دین پروگرام کی توفیق دی ہے اور اقامت دین پروگرام تسلسل کے ساتھ اپنے میعاری اور اچھوتے موضوعات کے ہمرا جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ بطری کی آسن اسے ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ موضوع کے اندر آپ نے تفصیل سے یہ سنا کہ تاریخ انسانیت میں جب بھی عظمت انسانی عظمت اور عمم کی عظمت کا اظہار کیا گیا تو اس میں لفظِ اسلام اور لفظِ مسلم کا استعمال کیا گیا یہ دین دینِ اسلام جو ہمارا دین ہے سب سے آخری اور سب سے جامع دین ہے اس دین کی عظمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے تعرف میں اس دین کا حوالہ دیا اور امتوں کے اندر کامیاب ترین لوگوں نے اپنی کامیابی کو لفظِ مسلم کے ساتھ تعبیر کیا اور اپنی عظمت کے لیے لفظ جو منتخب کیا وہ لفظ بھی لفظِ اسلام ہے اس سلسلہ میں وہ موقع بڑا اہم موقع تھا کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام قربِ ذُّل جلال نے حکم دیا اور انہوں نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا فیرون کے جادوگروں پر حاوی ہوا فیرون کے جادوگروں نے جب بلاخر حق کو قبول کیا تاریخِ انسانیت میں حق پرستی کا یہ ایک سنہری موقع تھا تو وہ اپنے آپ کو کس لفظ کے ساتھ تعبیر کر کے صداقت اور حق کی ترجمانی کر رہے تھے سورہ آراف میں ہے کہ جس وقت وَعُلْقِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا دیئے گئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا کہ ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ربِ موسیٰ وَحَارُون وہ رب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت حرون علیہ السلام کا ہے ہم نے اس رب کو تسلیم کیا ہے اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ربِ ذوالجلال کے لیے جو جد و جود کرتا ہے اور کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جو دعوت دیتا ہے تو اس کے نام کے ذریعے بھی اللہ کی صفتوں کا اللہ کی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے حالانکہ رب تو رب العالمین ہے رب سے بڑھ کر کون معروف مشہور ہوگا لیکن چونکہ اس وقت فیرون اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا تو ماننے والوں نے کہا ہم ربِ موسیٰ کو مانتے ہیں فیرون تجھے نہیں مانتے ہم تو ربِ موسیٰ پر ایمان لائے ہم ربِ حارون پر ایمان لائے تو اس طرح یعنی زمانے کے حالات کے پیش نظر اللہ والے ان کے ذریعے سے بھی رب کی شناخت ہوتی ہے قرآن مجید برحان رشید میں اب یہ واضح طور پر موجود ہے کہ بڑا تعرف کروانے کے بعد انہیں پھر یہ بھی کہنا پڑا یعنی ربِ العالمین اسے بڑا تعرف کیا ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا آمننا بِ ربِ العالمین ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے اس کے بعد ربِ موسیٰ و حارون کہ سارے جہانوں کا پروردگار کون وہی جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور جو حارون علیہ السلام کا رب ہے تو اس طرح یعنی شخصیات کے ذریعے جو دین کا تعرف ہوتا ہے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور جو کنسپٹ ہے وسیلے کا اور اللہ والوں سے اللہ تک پہنچنا یہ جو شروع سے سنتِ الہیہ ہے کہ رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے یہ چیز بڑی گہری صداقت ہے جو اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آرہی اور اس کا سبب یہ تھا کہ رب العالمین بہت بڑی شان ہے ربِ ذوالجلال کی لیکن ضرورت یہ کیوں پیش آئی کہ اس کے بعد پھر ربِ موسیٰ کہا جائے اور ربِ حارون کہا جائے تو وجہ یہ تھی کہ رب العالمین شان تو بہت بڑی ہے مگر فیرون نامراد یہ لقب آپ نے لیے بھی استعمال کرتا تھا یعنی وہ یہ ظاہر کرتا تھا میں ہوں سارے جانوں کا رب تو پھر انہیں حق پرستوں کو ربِ موسیٰ اس لیے کہنا پڑا کہ رب العالمین جب مخالف قوت فیرون آپ نے لیے خود اللہ بن کے علوہیت کا دعفہ کر کے اور یہ نام آپ نے لیے استعمال کرنے سے بھی باز نہیں آتا تو پھر ربِ موسیٰ پہچان کی آخری نشانی بنی کہ فیرون جو ہے اس کو مقابلے میں آ کر ربِ موسیٰ کہنے میں اسے بھی یعنی یہ تھی کہ میں ربِ موسیٰ کیوں کہلہ ہوں میں رب ہوں سارے جہانوں کا تو پھر حق پرستوں کے لیے تارو جا وہ پھر ربِ موسیٰ اور ربِ حارون سے جا کر ہوا اور اس طرح کے پوری کائلات میں پہچان آخری جو ہے وہ ربِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس بنیاد پر یعنی اگرچہ رب العالمین بہت بڑی شان ہے رب ہونا بڑی شان ہے رب العالمین سارے جہانوں کا رب یہ بہت بڑی شان ہے لیکن یہ اپنے لیے بھی فیرون بھی استعمال کر رہا تھا جس طرح یعنی جنگِ یمامہ کے اندر جب مسلمہ کذاب کے ہواریوں نے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کیا ہوا تھا تو پھر جو پہچان ہوئی تو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہوئی اور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہوئی تو اس پر منظر میں یعنی دیکھو کہ رب کے نبیوں کی طرف جو اللہ کی نسبت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جو پہچان ہوتی ہے وہ کتنی بڑی پہچان ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یعنی ابھی گھر پورا نہیں ہو رہا ان حق پرستوں کا جو فیرون کے مہمیتی تھے اس کو جتوانے آئے ہوئے تھے مگر پھر خود اللہ کے لئے اپنے دلوں کو پیش کر دیا تو آمننا برب العالمین کہہ کر بھی پھر بھی انہیں رب موسیٰ و حارون یہ کہنا انہوں نے ضروری سمجھا اور یہ حق تھا کہ انہوں نے رب زلجلال کی پہچان کے لئے نام وہ لیے جو اس سوسائٹی میں رب کی جنگ لڑ رہے تھے کہ رب موسیٰ و حارون یہ کہہ کر انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور جو حارون علیہ السلام کا رب ہے اب فیرون نے ان کو دمکی دی قال فیرون آمنتم بہی قبل ان آزن لکم میری پرمیشن کے بغیری تم ایمان لے آئے ہو اس رب پہ رب موسیٰ کو تم نے رب العالمین کو تم نے میری اجازت کے بغیر مان لیا جب میں نے تمہیں بلایا ہوا تھا تو تم مجھ سے پوچھتے تو سہی اور پھر تم ایمان لاتے انہازا لمکرم مکرتمو ہو فی المدینہ تے یہ تو تم نے بہت بڑا مکر کیا ہے یعنی اتنا بڑا فرادیا اور دھتکارہ ہوا وہ فیرون وہ آگے الزام جو ہے وہ ماننے والوں کو دے رہا ہے کہتا ہے کہ تم نے مکر کیا لے تخرجو منہا احلہا تم اس مکر کے ذریعے اس شہر کے جو اہل ہیں ان کو تم نکالنا چاہتے ہو فصوفتالمون تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے لَوْ قَدْتِيَنَّ عَيْدِيَاكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں الٹے کاتوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں ضرور بھی ضرور یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاتوں گا اور دوسری طرف کا پاؤں کاتوں گا اور سُمَّلَا اُسَلْ لِبَنَّاكُمْ اَجْمَائِنْ صرف یہیں نہیں چھوڑوں گا پھر میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا کیونکہ وہ فیرون تھا اور قوت کے نشے میں دھتا اس نے ان سارے حضرات کو دھمکی دے دی کہ بھاگ کے تم کہاں جاؤ گے میری سلطنت ہے پھر میں نے تمہیں بلایا ہوا ہے اور پھر برسرِ میدان تم نے میری حمایت کرنے کی بجائے اگر تم اور کچھ نہیں کر سکے گے شکست کہا گئے تھے تو کم از کم مخالف کا کلمہ تو نہ پڑھتے تم نے تو میرا بہت مجھے نقصان پہنچایا ہے جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی قالو تو یہ جو نئے نئے حق پرست بنے تھے انہوں نے دین قبول کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت حرون علیہ السلام کا اور رب موسیٰ اور رب حرون کا کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کہا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹے ہیں اللہ وحدہ علیہ شریک کی طرف یعنی جہاں سے آئے تھے اُدھر ہی ہم گئے ہیں ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا اور وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاعَتْنَا تمہیں یہی برا لگا ہے اور ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب پر اور رب کی آیات پر ایمان لیا ہے وہ آیات ہمارے سامنے آگئی ہیں تو لہٰذا ہم نے جو فیصلہ کر دیا ہے جان چلی جائے گی ہم واپس نہیں جائیں گے پھر تیرے دین کی طرف جو تُو نے گڑا ہوا ہے تیری طرف ہم نہیں جائیں گے یہ کہہ کر بات کہاں انہوں نے ختم کی اب ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا رَبَّنَا اَفْرِغَلَيْنَا سَبْرَا اے رب ہم پہ تُو سبر ڈال دے سبر انڈیل دے ہمیں سبر دے کہ مرحلہ بڑا مشکل آ گیا ہے کہ فیرون نے دمکی دے دی ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے ہاتھ پاؤں کٹے گا اور پھر ہمیں سولی پہ چڑھائے گا رَبَّنَا اَفْرِغَلَيْنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان اٹھا اب یہاں جا کر بات ختم ہو رہی تھی اب اس زمانے میں فیرون کے مقابلے میں حق پرستوں نے جو اپنا آخری نکتہ پیش کیا اور رب سے جو ڈیمانڈ کی کہ مرحلہ ایسا ہے کہ جو ہمیں یہ بٹکائے گا تکلیف دے گا تشدد بڑا ہوگا تو رب روح نکلے تو اس حالت میں نکلے کہ ہم مسلمان ہوں یعنی مسلم کی اتنی بڑی عظمت ہے اور اسلام سے متصف ہونا اتنی بڑی شان ہے کہ وہ زمانہ کہ جب فیرون اپنے پورے لاولشکر کے ساتھ رب کے پیغمبروں کے مقابلے میں نکل آیا ہے اور یہ جادوگر جو اس نے حیر کی ہوئے تھے کہ میری ہی ویعت کریں گے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب ان کو سزا دی جانے لگی ہے انہیں سولی پہ چڑھانے کی دھمکی دے دی گئی ہے تو انہوں نے کس چیز پر اپنی آخری ڈیمانڈ کس چیز کو قرار دیا کتنا بڑا مقام ہے مسلم ہونے کا اور کنی کتنی بڑی عظمت ہے اسلام کی انہوں نے اور کوئی چیز بھی رب سے نہیں مانگی یعنی اس وقت فیرون کے لاولشکر کے مقابلے میں یہ حق پرست جنہوں نے نبیوں کی غلامی قبول کر لی ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی اور پھر رب موسیٰ اور رب حارون علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ خالقِ کائنات جلال جلال ہوسے کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں سبر دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور جو کچھ بھی لٹتا ہے لٹ جائے ہمارا اسلام نہ لٹے ہم سے اسلام نہ چھینا جائے ہم مر جائیں لیکن بحثیتِ مسلم مریں ہمیں مسلمان اٹھا دنیا سے یعنی ہماری روحیں نکلیں تو اس وقت ہمارے مسلم ہونے میں کوئی کمی نہ ہو ہم مکمل مسلم اس دنیا سے جائیں یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ ایک مسلم کا ہے اور اسلام کا ہے کہ اسلام کے ساتھ جب ایک بندہ متصف ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی کمی نہیں اور اسے کوئی درد نہیں اسے کسی کے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں اور اسے کوئی خطرہ نہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے بشرتے کہ اس کا مسلم ہونا باقی رہ تو اس مقام پر یعنی جادوگروں نے جو کلمہ پڑا اور یہ تھی ان کی آخری ڈیمان ہمارا جو دین ہے ہمارا ہمارا جو ٹائٹل ہے مسلم ٹائٹل اور دین اسلام کا جو یہ لفظ اسلام اس وقت بھی یعنی اس پر قائم رہنا اگرچہ جان چلی جائے یہ حق پرستوں کا اتنی صدیوں پہلے بھی یہ شیوہ رہا مختلف دین والوں کے لحاظ سے تو دیکھو ہمیں ہمارا جو ٹائٹل ہے کتنا عزت والا ہے کہ جب بھی امتحان ہوا آزمائش ہوئی نبیوں نے بھی اپنے لیے یہ نام یہ رفض بولا اور نبیوں کی عظیم ماننے والے جو تھے مختلف حالات کے اندر انہوں نے بھی اپنے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا دوسرے مقام پر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ذکر فرماتے ہیں اصل ان کی تعلیم تھی کہ آگے جادوگروں کو بھی یہ پیغام ملا یعنی اس کا تعلق گفتگو میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ یونس کے اندر خالق کائنات جلہ جلالہو کا جو فرمان ہے اس میں آیت نمبر چراسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسیٰ يَا قَوْمِ اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا پھر اسی پر توقل کرو اسی پر بھروسہ کرو اِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اِفْ يُو آر مُسْلِمز اگر تم مسلم ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اپنی دعوت اور اپنی گفتگو میں لفظِ مسلم پر بات ختم کی کہ مسلم ہو تو پھر اللہ پاری بھروسہ کرو اگر مسلم نہیں ہو تو پھر جیدر چاہو ٹھوکنیں کھاتے پھیرو مسلم ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پریچنگ سٹائل تھا گفتگو کا انداز اس سے مقابلے میں آئے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر اس معاشرے میں اپنی قوم کے لحاظے تھی تو مقابلے میں آئے ہوئے جو جادوگر تھے ان جادوگروں نے بھی پھر جب گفتگو کی تو پھر اسی لفظ پر انہوں نے جا کر اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ کہ رب ہمیں مسلمان اٹھا کہ اس اہد کے پیغمبر جب ان کی گفتگو اور تقریر میں مسلم ایک ایسی ذات ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے اور اگر اس حیثیت میں بندہ دنگا سے چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر ہمیں مسلمان اٹھا یہ ان کی اس وقت کو فوراں جو نے سمجھ آئی ہوئی تھی فیرون کے مقابلے میں وہ اس کا نتیجہ اس گفتگو کا پس منظر تھا وہ اس تبلیغ کا نتیجہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریریں کرتے تھے اور قرآن مجید ورحان رشید میں بھی یہ ان کا ان کی طرف سے فرمایا گیا توقع لو فعلی ہی توقع لو ان کن تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ پر تم بروسہ کرو ایسے ہی بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے یعنی آج تم دیکھو کہ ایک تو اسرائیل کا مقدس لفظ یہود نے چھینا ہوا ہے ہم سے کہ اصل یہ جو سلطنت ہے یہ جس کو ولد الحرام کہتے ہیں یہ عربوں کے درمیان جو یہودیوں نے غصب کر کے علاقہ عربوں کا فلسطینیوں کا اور اپنی سلطنت بنا لی یہ ناجائز سلطنت اس کو الکیان السہیون یہ اس کا نام ہے یعنی اس کا نام اسرائیل پڑ جانا اور بحثیت اسرائیل مسلمانوں کی طرف سے اس کا ذکر ہو جانا یہ بھی یعنی ایک یہودیوں کی بہت بڑی فتح ہے کہ انہوں نے ہماری زبانوں پر اپنا وہ نام جو شرن ان کا بنتے ہی نہیں ہے اس نام کی منظوری کروائی ہوئی ہے یعنی آج اگر میں الکیان السہیون کہہ کے ذکر بھی کروں پہلے بھی میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کو مردعباد کہہ رہا ہوں اسرائیل مردعباد کہوں گا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے تو اسرائیل جو ہے اس کا ترجمہ عبداللہ اسرائیل یعنی یہ امام بیزاوی نے تفصیل سے لکھا کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اور اس کا مانا بنتا ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کا بندہ ہونا تو بہت بڑی شان ہے تو یہ عظیم پیغمبر کا لکب ہے اور یہ چھین کے اسی طرح ہی باطل قوتوں نے اپنے نام بنائے اور پھر پراپوگنڈا کے زور سے انہوں کو مشہور کروا لیا اور پھر مسلمانوں کی زبانوں پر بھی وہی لفظ جو ہے وہ جاری ہو گئے اور اتنے جاری ہو گئے کہ اصل لفظ آج بولے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کسے مدعباد کہا جا رہا ہے بہرحال آج دیکھو کہ مسلم کے مقابلے میں اور عرب کے مقابلے میں لفظ اسرائیل کو کہ عرب اسرائیل جنگ ہے مسلم اسرائیل جنگ ہے مسلم یہودی جنگ ہے لیکن اصل اسرائیل جو لفظ قرآن میں آیا اس کے لحاظ سے وہاں پر بھی انبیاء بنی اسرائیل کا تعرف بھی ہوا ہے تو وہ بھی اسلام سے ہوا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا تعرف جو ہے وہ بھی اسلام کے ساتھ قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اور موجودہ صورتحال میں تو یعنی اتنی ناگفتہ بے صورتحال ہے کہ جو ولی عید ہے سعودی عرب کا اس نے یعنی فلسطینیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو جان تک وہ ہے وہ اس کا حق مان لو کہ وہ اسرائیلی ہے اور وہ انہی کی زمینیں ہیں اور ان کے بارے میں تم کچھ نہ کہو حالانکہ وہ مسلمانوں کے گھر گرا کر یہودیوں کی بستیاں تعمیر کی گئیں تو ان کا تو ایک چپا بھی نہیں تھا اور اب وہ جتنا ان کا قبضہ ہے اس سب کو مان لینے کی تجویزیں مرکز اسلام حجاز مقدس سعودی حکومت کا ولی عید یہ تجویزیں دے رہا ہے یہ صورتحال بنی تو اس وجہ سے کہ قرآنی تعلیمات ہم ان کا مکمل پرچار نہیں کر سکے اس امت میں اور اس جہان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اب دیکھو خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے رب زلجلال نے المائدہ کے اندر یہ رشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَتْ تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَمْ وَنُور ہم نے تورات کو نازل کیا اس تورات میں ادایت ہے اور نور ہے یحکم بِهَنْ نَبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا یہ جو تورات ہے اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اللہ فرماتا ہے یحکم بِهَنْ نَبِيُّونَ اس تورات کا حکم دیتے تھے فیصلے کرتے تھے کون النبیون نبی اللَّذِينَ أَسْلَمُوا وہ نبی جو اسلام لائے اب انبیاء بنی اسرائیل کا تعرف بھی لفظ اسلام سے ہے اگرچہ وہاں اسلام جس طرح ہم پہلے بتایا ہیں کہ ایک ظاہری اطاعت کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی جس کا ترجمہ عالی حضرت نے کیا کہ رب فرماتا ہے ہمارے فرما بردار نبی یعنی اللَّذِينَ أَسْلَمُوا اللَّذِينَ أَسْلَمُوا لوگ بھی مانا جو اسلام لائے یعنی جنہوں نے اطاعت کی وہ نبی تو انبیاء بنی اسرائیل کا تعرف قرآن مجید برحان رشید میں اسلام سے ہے آج یہودی اسلام سے لڑائی کر رہے ہیں نصرانی اسلام سے لڑائی کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہلاتے ہیں وہ اسلام سے لڑائی کر رہے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان سب نے ان کا انداز کیا تھا یہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہزین اسلام جو صفت اسلام سے متصف تھے وہ نبی صفت اسلام کے ساتھ متصف تھے تو انبیاء بنی اسرائیل کا تعرف بھی قرآن مجید برحان رشید میں جس لفظ کے ساتھ ہے وہ لفظ آج دنیا میں ہم اس کے وارث ہیں کرسچن جوز سکھ ہندو پارسی مجوسی ان سب کے مقابلے میں اسلام کا لفظ ہمارے پاس ہے مسلم ہم ہیں اور عام تاریخ نہیں بتا رہی ہے رب کا قرآن بتا رہا ہے کہ کبھی جادوگروں کے مقابلے میں حق پرستوں نے یہی مسلمین ہونے کا اعلان کیا اور توفرہ مسلمین کہا نبیوں نے اپنے لیے اس کو عزت کے طور پر اس لفظ کے ساتھ اپنے برحق ہونے کا اعلان کیا اور رب نے اپنے نبیوں کی شان بیان کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی کون تھے اللہ نے فرمایا اللہزین اسلمو وہ جو کہ صفت اسلام کے ساتھ متصف تھے ایسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام انیس میں پارے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اور اس صورتحال میں جب خط گیا تھا ملکہ بلکیس کو تو قرآن مجید برحان رشید میں ہے اس نے اپنے جتنے سردار تھے ان کو بلایا انیس میں پارے میں سورہ نمل میں ہے قالت یا ایوہ المالہ انی القی علیہ کتاب ان کریم کہ میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے عزت والا خط یہاں کتاب کا لفظ خط کے بارے میں ہے اس میں کیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ خط جو ہے وہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ خط یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نام سے جو کہ نہائیت مہربان رحم والا ہے اس میں لکھا کیا ہے اللہ تعلو علیہ وقتونی مسلمین کہ اے ملکہ بلکیس اور اس کے ماننے والو اپنی بڑائی کے تذکر نہ کرو اور یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو یعنی میں رب کا نبی ہوں میرے مقابلے میں تم اپنی حکومتوں کو نہ سجاؤ وقتونی مسلمین میرے سامنے حاضر ہو جاؤ کس حالت میں بحثیت مسلم یعنی اگر بچاؤ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت خراب نہ ہو وقتونی مسلمین یعنی دیکھو ہر جگہ بچاؤ کے لیے لفظ اسلام کا ہے وقتونی مسلمین مسلمین اب مسلم کی جمعہ ہے کہ آ جاؤ اس حالت میں کہ تم مسلم ہو یعنی اکڑ کے نہ ہو تم آجزی کی حالت کے اندر اور اس حالت میں کہ تم گردن جھکاتے ہوئے گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ تو یہاں پر بھی یعنی وقتونی مسلمین آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا لفظ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس حدیوں کے اندر کتنا یہ ایک سمبل ہے نجات کا اور عزت آبرو کا کس انداز میں اس کا تذکرہ یعنی یہ جو کائنات کے اندر بڑے بڑے مواقع تھے عزت اور ذلت کے وہاں عزت کی ترجمانی کے لیے لفظ اختمال کیا گیا اور حق پرستی کے لیے توفہنا مسلمہ یا توفہنا مسلمینہ اس انداز میں نبیوں نے اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلے ذکر پچھلی گفتگو میں ہم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا توفہنا مسلمہ رب مجھے حالت مسلمان اٹھا لے اور ادھر فیرون کے جادو گر جب کلمہ پڑ گئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے توفہنا مسلمین ہمیں مسلمان اٹھا لے یعنی ایک پیغمبر اور حق پرست ہر زمانے کے اور پھر ایک پیغمبر کا کسی سلطنت والوں کو خطاب کہ تم سیدھے ہو جاؤ اور بچ جاؤگے اس حالت میں کہ تم بحثیت مسلم آ جاؤ تو پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہ ایک عظیم انداز قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے اس لفظ کے لحاظ سے جس پر ہم باس کر رہے ہیں کہ عظمت اسلام کیا ہے اور آج مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اس مادرن دنیا کے اندر ہم اس لفظ کے مالک ہیں جس کے لیے تمنا آرزو اتنی بڑی بڑی ذاتیں اور شخصیات جو ہیں وہ کرتی رہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسیح علیہ السلام ہیں ان کا دین اور پھر جو ان کے ہواری تھے لفظ ہواری بھی آج یعنی ہمارے عرف میں اس کا معنی اور استعمال ہوتا ہے یعنی اب تو یہ ہے کہ اس وقت کے فلان کے ہواری اس کے چیلے اس لفظ میں اس انداز میں یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن قرآن و سنت میں مخلص صحابی کے معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے مخلص صحابی تو قرآن مجید ورحان رشید میں ہے جس وقت اور یہ بھی آل عمران کے اندر سارا ڈائلاغ موجود ہے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ آل عمران کے اندر خالق کائنات جللہ جلال ہو کا فرمان ہے فلمہ احس عیسی منهم الكفر فلمہ احس عیسی منهم الكفر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا یعنی جو اس وقت سامنے لوگ تھے تو قال من انصار اللہ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے اللہ کی طرف میرے کون کون سپورٹر ہو یعنی یہ پتا چل گیا کہ سارے جن سے میرا واسطہ سارے میرے ماننے والے نہیں کفر کی ان سے بو آنے لگی تو ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو اپنے سائیڈ پر کرنے کے لیے فرما من انصاری اللہ اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں جو اللہ کے رستے میں میرے ساتھ نکلیں گے قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ نَحْنُ ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے دین اللہ کے مددگار ہیں لغوی مانا انصار اللہ کا مانا یہی اللہ کے مددگار مراد ہے اللہ کے دین کے مددگار اللہ کے نبی کے مددگار ہم مدد کریں گے ہم ساتھ نکلیں گے اب ان لوگوں نے اپنا پھر تعرف کروایا جو کہ جب گڑ مڈ ہو چکی تھی کفر کی بو والے بھی اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو اب ایمان والوں نے اس وقت اپنی پہچان کیلئے لفظ کیا بولے زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور معاشرے میں کچھ دو نمبر ہیں اور کچھ پکے ماننے والے ہیں آپ کو جب ان سے کفر کی بو آئی جو دو نمبر ٹولا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے جو پکیاں میں ان کو سیڈ پہ کرلوں جو سیڈ پہ ہوئے ان نے اپنا تعرف کیسے کروایا قرآن مجید ورحان رشید میں یہ آل عمران کے اندر آیت نمبر بامن ہے انہوں نے پہلے نمبر پر تو کہا نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهِ ہم اَنسَارُ اللَّهِ ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ گواہ ہو جاؤ ہم مسلم ہیں یعنی یہ لفظ دیکھو کہاں سے چل کے آرہا موسیٰ علیہ السلام کے ہواریون نے اپنی پہچان جس لفظ سے کروائی آج اس لفظ کے وارث اس زمین پر اور نیلی چھت کے نیچے ہم ہیں کہ اتنا بڑا لفظ ہے مسلم ہونا کہ انہوں نے اس وقت دو نمبر ٹولے سے نبی کے وفاداروں کی پہچان کروانی تھی اور جو دو نمبر لوگ تھے جن سے کفر کی بو آ رہی تھی ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا تو انہوں نے اپنا تعرف یہ کروایا وشحد آپ گواہ ہو جائیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں تو کتنی بڑی عزت ہے اس لفظ کی جو آج میرے اور آپ پہ بولا جا رہا ہے آپ سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں ہم سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ایک آج اوپر یعنی پرابوگنڈا ہے کہ وہ ہے لبرلزم اور سیکولارزم کہ سارے ہی سچے ہیں سارے ہی سچے ہیں سارے ہی صحیح ہیں کسی کو کچھ نہ کہو تو قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ لفظ جو تمہیں سب سے آخر میں بحثیت شناخت کے دیا گیا اور تمہارا مذہب بھی سلام قرار دیا گیا حق پرست کب سے اس لفظ کے ساتھ ان کی شناخت ہوتی رہی اور یہ کتنا بڑا لفظ ہے اور اس لفظ کا حامل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مخلص صحابی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا تعرف جو قرآن میں ذکر ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کون ہے وشہد تم گواہ ہو جاؤ ہمارے نبی عیسیٰ تم گواہ ہو جاؤ گواہ ہی دو کس چیز پر اس چیز پر تم گواہ ہی دو بے انہا مسلمون کہ ہم مسلم ہیں وی آ دا مسلمز اب اگرچہ اس میں مطلبہ اوبیڈینٹس یعنی ہم فرما بردار ہیں جو کہو گے ہم مانیں گے ہم نہیں پیچھے اٹیں گے جو حکم ہوگا اور یہ لفظ یعنی اس وقت سے وفاداروں کی ترجمانی کرتا وفاداروں کے اظہار کے لیے اس لفظ کو قرآن مجید میں عام تاریخ کی بات نہیں ہو رہی یہ سارے حوالہ جات میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کتنا مقدس محترم ہے تو کتنی بڑی عظمت ہے اسلام کی عظمت عظمت اسلام جو اقامت دین میں آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک تو ہے نا جھوٹ موٹ تاریخ اس میں کئی سچے جھوٹے واقعات ہیں یہ قرآن ہے کہ جس میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہو سکتا اس قرآن کے اندر یہ پس منظر ہے ہمارے اس ٹائٹل کا آج دنیا میں بات ہوتی ہے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں یہ مسلم ہیں اور پھر الزامات لگا جاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ باعث بن جاتے ہیں الزامات لگوانے کے اور پھر کچھ مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نام پر ہم خوش ہوں کہ رب نے ہمیں حق پرستوں والا وہ نام دیا ریجسٹرڈ ہے قرآن مجید میں ہمارے لئے اور پہلے سے اس کے لئے تڑپ کتنی تھی تمنا کتنی تھی عرضویں کتنی تھی لغوی معنی کے لحاظ سے اس کو اپنا جاتا رہا ہمارا تو علم بن گیا اس پوری امت کا تو یہ اس کے اندر صداقت کتنی ہے اور ہمیں سینہ تان کر اپنے مسلم ہونے کا اظہار کرنا بیرونی محاض پر اندرونی محاض پر تو ہمارا جو تعرف ہے آئیڈینٹیٹی ہے وہ اہل سنت سے ہے اور وہ بھی ضروری ہے اس پر بھی ہم دلائل ذکر کریں گے لیکن یہ نیشنز میں یہود نصارہ جیوز کرسٹنز کے مقابلے میں ہماری جو پہچان اسلام کی ہے یہ اتنی بڑی پہچان ہے کہ صدیوں کے تسلسل میں اس لفظ پر آیات کا نزول ہوتا رہا اور یہ دین اسلام جو رب نے اس وقت آیت نازل کی جب سامنے صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہ مردوان عشرہ مبشرہ خلفاء راشدین سامنے بیٹھے تھے اور ان کے زمن میں پندروی صدی والے بھی تھے اور قیامت والے بھی تھے سب کے لیے رب زلجلال نے فرمایا وَرَدِيْتُ اللَّهُ كُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا کہ ایسے حبہ سے لے کر قیامت تک آنے والے اس نبی کے غلاموں میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحثیت دین پسند کر لیا ہے اب اس میں مزید حضرت سلمان علیہ السلام کے لحاظ سے ایک دو نہیں متعدد آیات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام اور حواریوں کے لحاظ سے اور پھر یہاں تک ایک موقع آیا جنوں پر یعنی یہ میں نے پہلے جو پروگرام اس سے گزر اس کی تمہید میں کہا تھا کہ اگر حق پرستی کا اظہار جنوں نے کرنا چاہا تو انہوں نے بھی وہی لفظ بولا جو لفظ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہوا اور اس کا ترچرچہ بھی قرآن مجید برحان رشید میں سورہ جن کے اندر موجود ہے جو کہ ہمارے قرآن کی پوری ایک سورت ہی جنوں سے ریلیٹڈ ہے جن کے لحاظ سے اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح قرآن مجید برحان رشید میں سورہ جن میں انہتیس میں پارے کے اندر یہ ذکر ہے کہ جن جس وقت اپنا تعرف کروا رہے تھے اور یہ شان ان کو اس وقت ملی جب انہوں نے قرآن کو تسلیم کر لیا قالوا انہا سمعنا قرآن عجبا انہوں نے کہا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے وہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں یہ پشلوں کو جا کر انہوں نے بتایا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو یہ جن جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے تو ان جنوں نے اپنے تعرف میں یہ کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ کہ ہماری دو کیٹاگریزیں ہیں کچھ ہم میں مسلمون ہیں اور کچھ قاسِتون ہیں اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں یعنی یہ جنوں کی دو قسمیں ہیں اور کہاں ذکر ہیں قرآن میں سورہ جن میں انتیس میں پارے میں تو جن پوری ایک مخلوق ہے بڑی زبردست مخلوق اور جیسے ہمیں رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ایسے جنوں کو بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ تو ان جنوں میں سے جنہیں رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ان میں سے جو برحق ہوئے انہوں نے بھی اپنے تعرف کے لیے اسلام کا لفظ بولا اور مسلمون کا لفظ بولا اپنی پہچان کے لیے اور ہمارے قرآن میں یعنی بشکل آیت ان کی اس عبارت کا ذکر ہے وہ کہتے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں فَمَنْ أَسْلَمَا فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَا تو جو اسلام لائے انہوں نے بلائی سوچی ہے اور وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَاتَبَا اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ جہنم کا اندن ہے یعنی یہ جنوں کے مبلغ بھی آگے جا کر تبلیغ کر رہے تھے جنوں کے پریچر جب انہیں حق کا پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ جن دو کیٹیگریز میں ہیں ایک مسلمون ہیں دوسرے قاسِتون ہیں جو مسلمون ہیں وہ کیا ہے فَأُلَائِكَ تَحَرَّوْ رَاشَدَا انہوں نے ہدایت سوچ لی ہے وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَاتَبَا اور جو قاسِتون ہیں یہ جہنم کا اندن ہے تو اب آپ اس سینیریو میں دیکھیں کہ ایک پوری دوسری مخلوق اب تک جتنی آیات ہم نے گزشتا درس حقیقتِ اسلام میں اور اس عظمتِ اسلام میں جتنی آیات پیش کی وہ انسانوں کے لحاظے تھی آگے انسانوں میں وہ نبی ہوں وہ رسول ہوں وہ صحابی ہوں وہ صالحین ہوں وہ امتوں کے افراد ہوں ان کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا اور اب یہ ہے کہ جنوں میں جنوں نے رہنمائی پالی اور جہنم سے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ریسپیکٹ کا لفظ ہے وہ یہ لفظِ مسلم ہے تو اتنا جامع لفظ عظمتِ اسلام کا ہے کہ جو بھی عظمت پاتا اسی لفظ کی نسبت سے اس عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ وقت پہلے اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں کی عزت کا ذکر کیا گیا اہلِ کتاب میں سے جنوں نے حق کو قبول کیا ہوا تھا ان کا تعرف کیسے کرایا جا رہا تھا چونکہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اعلانِ نبوت فرما دیا تو پھر اہلِ کتاب کو حکم تھا کہ اب کلمہ ان کا پڑھنا ہے اور ان کے نبی بھی ان کو فرما کے گئے تھے اور یہ بخاری شریف میں ہے کہ اہلِ کتاب کا وہ بندہ جس نے سرکار کے اعلانِ نبوت کے بعد سرکار کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ ڈبل مومن ہے آمانہ بے نبی یہی و آمانہ بے محمد وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیا تھا اور پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیایا اور اگر کلمہ نہیں پڑھتا جس طرح کہ آج جیوز کرسٹینز ہیں تو پھر ڈبل کافر ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سرکار کا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اپنے نبی کا تو وفادار ہے نہیں جب سرکار کا نہیں پڑھا تو اپنے کا بھی منکر ہو گیا چونکہ اپنے نبی نے تو کہا تھا کہ تم وہ جب آئیں گے تو کلمہ ان کا پڑھنا ہے تو سرکار کی دنیا میں آ جانے کے بعد اعلان نبوت کے بعد اہل کتاب میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا سرکار کا وہ ڈبل مومن ہے اور جس نے نہ پڑھا وہ پھر ڈبل کافر ہے کہ اس نے سرکار کا نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے کا جو پڑھا تھا وہ بھی نہیں مانا جائے گا چونکہ اس نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی وہ نے سمجھا کے گئے تھے یعطی منباد اسم احمد ابھی آقا ہمارے تو آنے والے ہیں اور ان کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے اب سرکار کی آمد سے پہلے اہل کتاب میں کئی دھڑے بنیاں تھیں کئی گروپ تھے ان میں سے بھی جو برحق تھے ان کا تعرف بھی ہوا ہے تو لفظ مسلم سے ہوا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماننے والے اس امت کے اندر اور پہلے جب ان کا تعرف ہوا اس تعرف کے لحاظ سے قرآن مجید برحان رشید کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے ان سے پہلے کتاب دی کن سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی وہ کون ہیں فرما ہم بہی یؤمنون وہ اسی محبوب پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم بہی یؤمنون وَإِذَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں قَالُوْ آمَنْنَا بِيْهِمْ اِن پر ایمان لائے ایمان کس انداز میں اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ابھی یہ آئے نہیں تھے ہم پہلے اسلام لے آئے تھے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اب پہلے سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کے وفاداروں کا نام مسلمین تھا اہلِ کتاب میں سے سرکار کے وفادار اور وہی اپنے نبی کے وفادار تھے وہی موسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے وہی عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ جب سرکار آگئے تو وہ کہنے لگے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو پہلے ہی پھلکیں بچھائے بیٹھے ہیں ہم مسلمین ہیں ہم ان کے تابع ہیں ان کے وفادار ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ اتنا عزت والا لفظ اور اتنا حق کی نمائندگی یہ والا لفظ کہ مختلف امتوں اور قوموں کے لحاظ سے اس لفظ کا اس انداز میں قرآن مجید برحان رشید میں ذکر ہوا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا اعلان کیا تو پھر اس اعلان کے لحاظ سے یہ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں آل عمران میں اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ لِسَلَامِ یہ اب ہمارا قرآن ہے ہماری آیت ہے ہمارا دین ہے سورہ آل عمران آیت نمبر انیس اور اکیس اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ لِسَلَامِ اور پھر رب زلجلال نے یہاں تک فرما دیا فَإِنْحَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْعَ لِلَّهِ وَمَنِتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آسْلَمْتُمْ میرے محبوب یہ جو امی لوگ ہیں اور یہ جو اہلِ کتاب ہیں یعنی اہلِ کتاب اس وقت جو یہود نصارہ تھے امی تھے یعنی یہ مکہ مکرمہ کے مشرق ان سب کو فرما آسلم تم کیا لائے ہو اسلام تم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اَحْتَدَوْا اگر اسلام لے آئے تو پھر تو ہی دیت کی آفتہ ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ اور اگر پھر گئے تو محبوب آپ کا کیا بگڑے گا آپ پر تو بلاغ ہے آپ نے تو بات پہنچا دی ہے تو یعنی یہ پھر ایک پہچان اس وقت کے سرکار تشریف لے آئے تو پھر یہی نجات کی علامت یہ لفظ ہی قرار پایا اور رب زلجلال نے آل عمران میں فرما آفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا رب کا دین چھوڑ کی اور دونتے پھرتے ہیں یعنی کیسی مات ماری گئی ان کی آفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے یہ اور کو دونتے پھرتے ہیں اب یہ ہے میراج کہ جس کو تُو اپنا دین کہتا ہے اسے رب دین اللہ بھی کہتا ہے اور یہ دین اللہ بھی ہے دینِ محمد علیہ السلام بھی ہے دینِ ابی بکر بھی ہے دینِ علی بھی ہے دینِ حسن بھی ہے دینِ حسین بھی ہے دینِ داتا گنج بخش بھی ہے دینِ غوثِ آزم بھی ہے دینِ مجدد الفیسانی اور دینِ امام محمد رضا بھی ہے اور تیرا دین اور میرا دین بھی ہے یہ مقدس دین کہ رب زلجلال نے فرما آف غیر دین اللہ یبغون رب کے دین کو چھوڑ کر یہ سوشلزم یہ کمیونزم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ تَوْعَوْا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اس کے لیے جھگ گیا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں تَوْعَوْا وَكَرْهَا یعنی کچھ تو اطاعت دل سے کر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ اپنے طور پر تو ایک دن بھی نہیں گزار سکتے اکڑ کے رب کو یعنی کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پییں گے اور پھر سب نے جانا تو اسی کی طرف ہی ہے اور پھر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرما دیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب جلال نے فرمایا آل امران میں ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْ إِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اے آلِكِتَابَ آجَوْا ایک بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس کی ہم کسی موضوع میں پھر تشریف کریں گے اللہ نابودہ اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں وَلَا نُوشْرِ قَبْحِ شَيْعَا اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا اور ہم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کو اپنا رب نہ بنا لیں رب تو رب ذوالجلال ہے کسی بندے کو رب نہ بنا لیا جائے مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے اگر وہ پھر گئے اہلِ کتاب نہ آئے تو عید پر فَقُولُ شَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو میرے نبی ان سے یہ بات بالکل دو ٹوک فرما دو فَقُولُ فرما دو اِشَدُو گواہ ہو جاؤ اس پر کہ ہم نے تبلیغ تو کر دی ہے بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلم ہیں یعنی سرکار تم اور تمہارے خلفاء تمہارے صحابہ تمہاری آل ان پر واضح کر دو اہلِ کتاب پر کیا چیز کہ تم مسلم نہیں اور مسلم ہم ہیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلم ہیں تو یہ یعنی کہاں سے بات چلی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے اور جب قرآن اتر رہا ہے اور اہلِ کتاب سے دو ٹوک بات ہونے لگی ہے تو فرما گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم مسلم ہیں تم اگر اس نکتے پر نہیں آوگے تو تم مسلم نہیں ہو ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اہلِ بیعتِ اطحار نے اپنی دعوت کو مکمل کیا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ اگلہ افتا جو ہوگا پھر ہم اس پروگرام اکامتِ دین میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا موضوع ہوگا لبیک اسلام یعنی آپ نے حقیقتِ اسلام موضوع چھن لیا آج عظمتِ اسلام سنا آگے ہے لبیک اسلام اور آج یہ ایک حسنِ اتفاق ہے کہ مسلم ہسٹری میں ستائیس رمضان اور پندرہ شابان کو بڑا مقام حاصل ہے ادھر تو پھر بھی یہ ہے کہ لیلت القدر کسی تاکرات میں ہے اکیس میں ہے تئیس میں ہے پچیس میں ہے ستائیس میں ہے لیکن پندرہ شابان کے تو باقیدہ باب ہیں حدیث میں باب و ماجا فی لیلت النصف من شابان ہم نے یہ باقیدہ سیمینار کیا ہے شب برات سیمینار اور اس میں ابواب دکھائے ہیں کتابوں کے باقیدہ کہ پندرہ شابان کا مقام کیا ہے کومو لیلہا وسومو نہرہا رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو آج اس کے روزے کا دن تھا تو ہمارا ملک جو ہے یہ ستائیسویں شب کو بنا ہے رمضان میں یعنی ستائیسویں رمضان کا یہ احسان ہے اور ہم کافی دیر سے پوری دنیا میں جو کروڑوں لوگ وابستہ ہیں تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جو سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹریشن ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ خوشخبری آج پندرہ شابان کو آئی ہے یعنی آج یا رہے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پندرہ شابان یعنی آج جس نے خوشخبری سنائی یعنی الیکشن کمیشن سے پتا کر کے وہ وکیل ان کا نام ہی خوشخبری سنانے والا یعنی محمد مبشر حجویری ایڈوکیٹ وہ چونکہ یہ رسول اللہ سیٹیشن کے معاملے میں ہمارے وکیل تھے اور اتفاق ہے وہ بھی حالتے روزہ میں تھے اور میں بھی حالتے روزہ میں تھا کہ جب انہوں نے مجھے فون کر کے یہ بتایا کہ تحریک لبیق اسلام اتنا جامع نام دیکھو کتنے دنوں سے ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توفہ لے کر آئے انسانیت کے لیے وہ جامع توفہ اسلام ہے اور اس کے لیے پھر سرکار نے اس وقت سے اپنے فرامین میں امت کو تیار کیا تھا کہ تم نے اسلام کو لبیق کہنا ہے جب اسلام بلائے تو تم نے تیار رہنا ہے اسلام کے لیے اپنی قربانی دینی ہے تو یہ ہسٹری میں کسی تنظیم کے نام کے طور پر بڑا ممتاز نام ہے اور جو پردوں سے نکل کے سامنے اس منفرد موقع پہ آ گیا ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن کی آمد آمد ہے اور غازی ممتالسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کے متوالے یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر غریب الوطن اسلام کو دیس دیا جا ہے اور اسلام جو اس وقت ہے موجود لیکن ہے پردیسی آیا ہوا صدیوں سے ہے لیکن اس کا گھر نہیں ہے تو اس کو گھر دیا جائے اور اس گھر دینے کی دعوت جو ہے وہ لبائک اسلام ہے اس بنیاد پر اس پس منظر میں آج یہ خوشخبری کروڑوں لوگوں کے لیے ہے جو بیرون ملک سے ہمیں فون کر کے بار بار پوچھ رہے تھے یہاں سے ہمارے جو الیکشن کے امیدوار ہیں ان کے سپورٹر روزانہ پوچھ رہے تھے تو یہ پندرہ شابان کا توفہ ہے تحریک لبائک اسلام اور اگلا جو اقامت دین کا موضوع ہے وہ موضوع ہی لبائک اسلام ہے کہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لبائک اسلام معنی ایک ہے مطلب ایک ہے مشن ایک ہے اور تعبیریں دو وہ ہیں جو آج ہم نے نہیں بنائی یہ رب نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دے کر بھیجا یعنی سرکار آئے تو اسلام لے کر آئے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ اور اسلام کا ریلیشن وہ ہے جو رب نے بیان کیا ہے اور قرآن میں آیا ہے اور اس کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اب الیکشن کمیشن کی ریجسٹریشن کے لحاظ سے ہمارا نمبر بھی بڑا منفرد ہے ایک سو تین یعنی تاک عدد کے لحاظ سے تو لفظ اسلام کے جامعے دعوت کے طور پر کسی پارٹی کی ایسی ریجسٹریشن نہیں ہے اگر کہیں نام اسلام آیا ہے مثلا علماء اسلام تو علماء اسلام کی جمع ہونے کا جماعت یا نام کے لحاظ سے وہ اور مطلب ہے اور اسلام کی دعوت لے کر آنا اور اسلام کے غلبے کے لیے آگے بڑھنا اس جامعے نام کے ساتھ اللہ نے اہل سنت و جماعت سواد عظم کو الیکشن کے لحاظ سے بھی سیاسی جماعت کی حیثیت کے لحاظ سے بھی یہ کمپریہنسیو اور جامعے نام ہمیں ملا ہے جو بڑی سوچ کے بعد اور جو مکہ مدینہ کی دعاوں کے بعد ارن الحق حقا ورزقنت تباع کی بار بار دعاوں کے بعد رب زلجلال نے ہمیں اس نام کی طرف جو ہے یہ توفہ اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی سوچ سے اس نام تک ہم پہنچے ہیں رب زلجلال اس نام کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک لبیق اسلام کے لحاظ سے ہمیں برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس موقع پر ایک جو کہ سوالات کا وقفہ بھی ہوتا ہے تو ہم نے منارے پاکستان پہ جو جرسہ کیا تو فضائیں لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ سے موتر ہوئیں اور پھر تکبیروں سے رسالت کے نعرے گونجے درود و سلام کی محکوٹی اور اس کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وہاں جلسہ ملکت کیا گیا جو اریانی جو فہاشی جو گندگی پھیلائی گئی وہ ظاہری طور پر تو تھی لیکن تقریروں کے لحاظ سے جو مجھے فوراں ابھی وہ جلسہ جاری تھا تو فون آنے شروع ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ چیئرمین یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی بلایا تو ہم آگئے اور آپ نے جب بلایا تو ہم نے کہا لبائک اللہمہ لبائک اے چیئرمین انہوں نے تجھے کہا لبائک اللہمہ لبائک یہ کلپ بھی آپ کو سنا دیا جائے گا یا آپ نے خود سنا ہوا ہے تو یہ یعنی چیئرمین کے لحاظ سے عمران خان کے لحاظ سے یہ کہنا کہ لوگوں نے تجھے لبائک اللہمہ لبائک کہا ماذا اللہ تو یہ واضح طور پر کلمہ کفر ہے یعنی صرف اگر لبائک ہوتا تو پھر بات اور تھی کہ انہوں نے کہا تم نے بلایا تو انہوں نے لبائک کہا یعنی انہوں نے کہا ہم آگئے ہم حاضر ہیں اگرچہ عمران خان جیسے اور اس کی دعوت کے لحاظ سے تو وہ لفظ بولنے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا لیکن پھر بھی یہ غلطی اتنے بڑے انداز کی نہیں تھی جو اب ہوئی کہ یہ انہوں نے تو آپ نے بلایا تو انہوں نے کہا تجھے کہ لبائک اللہمہ لبائک کہ عمران خان ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں تو اس سے یعنی واضح طور پر ترجمہ جو بن رہا ہے اس عربی جملے کا کہ ماذا اللہ ان لوگوں نے کہا کہ عمران تو اللہ ہے اور اے اللہ ہم تیرے لئے حاضر ہیں تو یہ برمالا منارے پاکستان پر جو اسلام کی ایک نشانی ہے وہاں یہ کلمہ کفر بولا گیا اور لائی پوری دنیا پہ جا رہا تھا اور جو سٹیر پر وہاں بیٹھے تھے ان کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا رجل الرشید نہیں تھا کہ جو چل اس نے بولا تھا اس کے بعد فرن اس کی تردید کرتے فرن اس سے توبہ کرواتے کہ تم کلمہ کفر بول رہے ہو اور یہ تم کیا کر رہے ہو کہ لبیک اللہمہ لبیک تو رب زل جلال کو کہا جاتا ہے اور کسی حسنی کو لبیک اللہمہ لبیک نہیں کہا جاتا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سارے لبیک اللہمہ لبیک کہنے آئے ہیں اور ان میں سے کوئی جو سن رہے تھے کم از کم وہ ہی ٹکراتے جا کے سٹیج کے ساتھ کہ ہم تو لبیک اللہمہ لبیک عمران کے لیے نہیں کہتے اور ہم تو اللہ کو ہی لبیک اللہمہ لبیک کہتے ہیں تو ایسا بلکل نہ ہوا اب تک یعنی اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی پارٹی کی طرف سے ان کے کسی ترجمان کی طرف سے اور خود جس کا جرم ہے یعنی وہ کیسا قریش کی طرف منصوب انسان ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ قرآن لغت قریش پہ اترا ہے اور عربی زبان کہلاتی ہی قریش کی لغت ہے اور یہ قریشی ہو کر یعنی اتنا بے خبر ہے کہ لبائک اللہمہ لبائک کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس ذات کو کہا جاتا ہے اور یہ حج کا شعار ہے اور یہ مومن کس موقع پہ بولتے ہیں تو لبائک اللہمہ لبائک کہنا جس پاس منظر میں شاہ محمود قریشی نے کہا یہ کلمہ کفر ہے اور یہ لزوم کفر ہے اب ہم اس پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس پر توبہ لازم ہے اگر اس کو سننے کے بعد بھی وہ یہ زد کرے گا کہ میں نے صحیح کہا تو پھر التزام کفر ہوگا یعنی پھر ایک ہے کلمہ کفر بولنا ایک ہے کافر ہو جانا تو لزوم کفر میں یہ ہے کہ کلمہ کفر بولا گیا التزام کفر ہوگا کہ کافر ہو جانا تو یہ ہم ایک شریع ذمہ داری کے لحاظ سے کہ ایک پاکستان کی فضاؤں میں برسر عام کلمہ کفر بولا گیا کہ جو لفظ رب زلجلال کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایک عام بندے کے لیے بولا گیا اور اس بندے کا کردار بھی سامنے آئے کوئی نیک پارشاہ بھی ہو بندہ آج کے لیڈروں میں اس کے لیے بولنا بھی ناجائزہ کفر ہے اور وہ تو ہے ہی کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے اور اس کے لیے پھر لفظ یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں یہ کہتے ہوئے لوگ ہی کٹے ہو گئے ہیں تو یہ واضح کلمہ کفر ہے اس میں لزوم کفر ہے اور لزوم کفر کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ وہ فوراں برملہ اس سے توبہ کریں اور اگر برملہ توبہ نہیں کریں گے یعنی شاہ محمود قریشی یہ سن کے برملہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر التزام کفر ہو جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ جو کفر ہوا بے خبری میں تھا یا جیسے میں اب اس کو قبول کر رہا ہوں کہ میں کروں گا ایسا یا میں نے جو کیا میں اس پر قائم ہوں تو پھر التزام کفر ہو جائے گا اور التزام کفر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اس علیہ السلامے ایک تو ان سیاسی جو انہوں نے منڈی ممیشنیاں بنائی ہوئی ہے کوئی دیکھا کریں کہ تقریر کس نے کرنی ہے اور یہ ان کا چوٹی کا مقرر ہے اور وہ کفر بول رہا ہے اور کفر پر جلسے ہو رہے ہیں تو نظام کیا بدلے گا اور پھر آج کچھ علماء و مشاہد یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی برائی ہے چونہ اس کو قبول کر لو ارے برائی برائی ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو جو پیرانے طریقت اس پی ٹی آئی میں داخل ہو چکے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں وہ فوراں اس پر نوٹس لیں اور یہ جو کلمہ کفر علیہ لیلان بولا گیا ہے اس پر اپنی جماعت کے لیڈروں کو فوراں متوجہ کریں اور ان سے توبہ کروائیں اور ایسے آگے بولنے کے لیے کوئی لکھ کے پہلے سارے سوچ سمجھ کے اگر انہیں جل سے کرنے ہوں تو وہ کام کریں ورنہ یہ پوری وہ فضاء جو ہے اس کو گدلہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسی بولیاں بول کے پاکستان کے تقدس کو منارے پاکستان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اس واسطے ایک شریع ڈیوٹی کے حیثیت سے چونکہ وہ برائی جو نون لیگ میں ہو وہ برائی جو پی ٹی آئی میں ہو وہ برائی جو پی پی میں ہو یا کسی اور میں ہو برائی برائی ہے اور اس برائی کو اس کے مقابلے میں انہیں ڈسکرج کرنا اور اس کو رد کرنا اور حقیقی صورتحال بیان کرنا یہ دین کے ایک خادم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اس واسطے اس کو بیان کیا اور اب انفیہ ہے کہ وہ کس انداز میں اس کو قبول کرتے ہیں بہرحال قیامت کے دن کی گرفت سے بچنے کے لیے بندہ ناچیز نے اپنی طرف سے یہ کلمہ حق جو ہے اس کا اظہار کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر تھوڑی اسی بھی اقل سلیم ہوگی تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اس پر موافی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے اور عوام سے اور اس پر توبہ کی جائے گی اس کے ساتھ میں ایک دعوت بھی آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ چھے مئی کو زلہ منڈی بہوت دین میں بکی شریف میں جو کہنے کو ایک بستی ہے مگر اس کا راج دنیا کے شہروں پر ہے وہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب کا مقدس دیس بکی شریف جہاں انیس سو چالیس سے جامعہ محمدیہ نوریہ رزیہ بکی شریف ظلمتوں کو مٹا رہا ہے اور روشنیوں کو تقسیم کر رہا ہے اس مقدس دیہات کے اندر یہ تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقد کی جا رہی ہے بندانہ چیز کی والدہ محترمہ مرہومہ کے چوتھے سالانہ ختم شریف کے موقع پر بکی شریف میں میں چونکہ اس کا میزبان ہوں ابباجی یہ کانفرنس کروا رہے ہیں اس کے سارے اخراجات ابباجی کی طرف سے ہیں چھے مئی کو حضرت میاں ولید آمند شرکپوری صاحب سجادہ نشین آسطان علیہ شرکپوری شریف ان کی صدارت ہے اور پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آسطان علیہ بکی شریف وہ مہمانیں خصوصی ہیں بہت سے علماء و مشایخ اس میں جمع ہوں گے اور بڑا تاریخ ساز اجتماع ہوگا تو جو لوگ وہاں قریب ہیں یا دور سے بھی حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی دیلیز پہ حاضری دیں اور پھر کانفرنس میں شریک ہوں یہ میں اپنی طرف سے سب کو دعوت دے رہا ہوں چھے مئی بروز اتوار صبح آٹھ بجے سے لے کر انشاءاللہ دو بجے تک یہ کانفرنس جاری رہے گی دو بجے دعا ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بدھ کو اکامت دین پروگرام میں جس میں موضوع ہوگا لبیک اسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین